ایک بیٹی کا ہاتھ کیوں دے دوں سر وقاس کا آن لائن بزنس بھی ہے سرخی پاوڈر بیچنے کے کام کو تم بزنس کہتے ہو تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی یہاں آنے سے پہلے تمہیں اپنی حیثیت اور اوقات کے بارے میں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے تھا سر ویانت شیبہ کی مرضی سے بکواس بند کرو میری بیٹی تو ایک سیدھی سادھی معصوم لڑکی ہے اس نے تمہاری دکان سے دو چار بار شاپنگ کیا کر لی تم نے اسے شیشے میں اتار لیا سب سمجھتا ہوں میں محبت کی سیڑھی پر پیر رکھ کر تم امیر بننا چاہتے ہو محبت کی جگہ سر میں غریب ضرور ہوں پر بھیکاری نہیں میرے نزدیک بھیکاری اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے ساری زندگی دونوں کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے بابا آبا کاس کی انسل کر رہے ہیں خاموش رہا تم تم سے تو میں بعد میں بات کروں گا جاؤ اندر اور تم نکل جاؤ یہاں سے اور اگر آئندہ یہاں ہے تو اپنے پیروں پہ چل کے واپس نہیں جا سکو گے گر آؤٹ چلو اندر پاپا لینب پاپا آپ کیسے 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 آپ مجھے بس اتنا بتائیں میں آ رہا ہوں اس بارے میں اپنے والد صاحب کو کیوں نہیں بتایا میں نے پھپو سے باگ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ بابا کو منع لیں گی انہوں نے بس آپ کو تسلی دی تھی تم تکر نہیں کرو میں نے ہار نہیں مانی ہے اور نہ ہی مانوں گی منع لوں گی بابا کو اور اگر وہ نہیں مانے تو تو ہم کو ماریج کر لیں گے ٹھیک بھر کون مجھے تو اس بات کا تو اندازہ مجھے تمہاری شکل دیکھ کر ہی ہو گیا تھا کہ تم ایک بے گھر اور لاوارس انسان ہوں لیکن تم تو نہایت جھٹیا اور بکردار بھی ہو کیونکہ تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی زبان پہ گوٹ میریج کی بات آئی ہے اور سر میں نے اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی ہاں لیکن تم نے اس کے دل میں وغاوت کا پیچ تو وہ دیا ہے نا جو تمہیں بہت مہنگا پڑنے والا ہے سمجھے تم؟ میں پیار کرتی ہوں سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں حموش پس بات ہو گئی میں اپنے دوست جمال کے بیٹے سے تمہارا رشتہ تیک کر رہا ہوں اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر تمہیں اس گھر سے میں رخصت کر دوں گا سمجھی تم؟ بابا پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں بابا میں مر جاؤں گے کسی اور سے میری شادی نہ کرائیں بابا میں مر جاؤں گی بکاس کے بغے مر جاؤں گی مر جاؤں گی مر جاؤں گی تیری ذات کا ہے آسرا مر جاؤں گی کیا روگتا ہے ہر ساس جھالا ہے چار طرف ایک خلا urgence بابا پلیز چار طرف ایک گی جا پر lab جاؤں گی بابا پلیز